وَمَا تِلْكَا اور يَے یہ جب کہہ دیا تو لاتھی کہنے دائیں ہاتھ کہنے کی کیا حضر ہوئے تھے یہ کا تو مطلب اشارہ ہے نا وَمَا تِلْكَا اور يَے اشارہ بھی کر دیا بھی امینی کا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب میں فرمایا قَالَ هِيَا سَایَا یہ میری لاتھی ہے اتوکہو علیہا اس میں میں ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں تو اجازت دے تو اور بھی بتا دوں ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں اس سے میں حضرت موسیٰ مارتے بھی لاتھی سے بہت کچھ کرتا ہوں میں پھر اللہ نے فرمایا پھر وہ یا موسیٰ یا موسیٰ بار بار اے موسیٰ اس لاتھی کو زمین پر ڈال دے فَأَلْقَاهَا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے لاتھی کو زمین پر ڈالا ہے فَإِذَا حِيَّةٌ تَسْعَا پھرطیلہ سامپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں وَلَمْ يُعَقِبْ اور پیچھے مُڑ کے نہیں دیکھا ایسے بھاگے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگلی جانوروں سے یا خوف زدہ چیزوں سے ڈرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے بعض لوگ کہتا ہے ہمیں اتنے بہادو رہے ہیں میں تو ڈر نہیں لگتا کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی اگر شیر آ جائے تو کیوں نہیں ڈر نہیں لگتا کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی کہ رہے ہیں میں تو شیر سے نہیں ڈر لگتا میں تو چیتے سے ڈرتا ہی نہیں ہوں یہ تو یہ پاگل ہیں نیک نہیں ہوسکتا یہ یا یہ جس کو شیر کہہ رہا ہے وہ پلاسٹک کا شیر ہوگا جس کو یہ شیر کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا پلاسٹک کشیر ہوگا ہے مگر احتیاط کیا ہے ضروری ہے اس میں تقویٰ کہنی مجھے میں اللہ پر توقل ہے پھٹے گا تو کیا ہوا جب اللہ مارنا چاہے گا تو مر جائیں گے جب زندہ رہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہ جائیں گے یہ بے احتیاطیاں شریعت میں جائز نہیں ہیں اللہ نے فرمایا احتیاطی تدبیر کو لازم پکڑو ویسے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن کیا بھروسہ ہے صرف میری لئے کوئی بھی ایسے آج کل کہیں بھی ہماری بات نہیں ہے کوئی بھی نامعلوم آدمی آپ کے قریب تھیلہ رکھے جاتا ہے آپ وہاں سے نکل لو کیونکہ کراچی ہے پاکستان ہے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ نے جب لاتھی کو پھیکا ہے تو وہ کیا بن گئی سامپ اب دیکھو اللہ نے سامپ بنایا اس کو لیکن طبعی چیز پھر بھی ہوتی ہے پتا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے کٹنے کے لئے تھوڑی بنائے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے انسان کو ڈر لگتا ہے بعض دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ممرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا مگر موت کا ڈر پھر بھی لگتا ہے تو موت ایک طبعی چیز ہے اس سے انسان کو ڈر لگتا ہے تو اب کیا ہوا حضرت موسیٰ دوڑے ہیں وَلَمْ يُعْقِبِ پیچھے مُڑ کے نہیں دیکھا قَالَ لَا تَخَفْ قُلْنَا لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ اے موسیٰ ڈر نہیں ڈر نہیں سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْاُولَى اس سامپ کو جا کے پکڑ لے ہم اسے واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹا دیں گے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا لاتھی کو سامپ بنانا یا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا اس کا نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ کام کون کرتا ہے اللہ اگر نبی اپنی طاقت اور قدرت سے کر رہے ہوتے تو سامپ سے ڈر کے نہ بھاگتے وہ تو کہتے پکڑوں گا دوبارہ لاتھی بنا دوں گا میں اس کو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا لاتھی بن گئی پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِك اپنے پہلو میں اپنے ہاتھ کو ڈال تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُو نکالا تو سورج کی طرح ہاتھ چمک رہا تھا